بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام ممکن کے ساتھ میں ہوں آسمہ چودری آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹیکس کلیکشن کے اگر بات کی جاتی ہے اور ایک اخباری رپورٹ کے مطابق عراقین اسمبلی کے گوشواروں کا اس میں ذکر کیا گیا اور اس کے مطابق تقریباً سنتالیس فیصد افراد جو عراقین اسمبلی ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا کچھ کے پاس تو انٹین نمبر ہی نہیں ہے اور ان کی تعداد تقریباً بارہ فیصد کے قریب بنتی ہے اور اگر ان کے عداد و شمار کے مطابق اگر پورے کے پورے عراقین کو ہم دیکھیں تو نون لیگ کے تقریباً چون سے زائد افراد ہیں تحریک انصاف کے انیس ہیں پیپلز پارٹی تیرہ جی جو آئی ایف سات ایم کی ایم پانچ اور جماعت اسلامی تین ان کے عراقین ہیں جنہوں نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اصلاحات کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں مہنگائی ویروزگاری کے خلاق دھرنے بھی دیے جاتے ہیں لیکن خود عراقین جو ان اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہ ٹیکس کیوں ادا نہیں کرتے اسی پہ گفتگو کا آغاز کریں گے کچھ دھرلوں کی سیاست کا بھی ذکر کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کے کچھ اہم پوائنٹس کی جانب عمام پر ٹیکس لگانے والے خود ٹیکس نادہ ہندہ اب کیا جواب دیں گے نواز شریف اور عمران خان کے اساسوں میں بھی تزاد عمران خان کے ٹیکس چوروں کو پکڑنے کے مطالبے خیبر فکسون خان کی آدھے سے زائر اسمبلی ٹیکس نہیں دیتی ٹیکس نادہ ہندگان کاروائی ہونی چاہیے نا اہل ہونے چاہیے عمران نے وفاقی حکومت کو نو نکاتی ایجنڈا دے دیا حکومت ناکام ہوئی تو تحریک انصاف کیا کرے گی لاہور احتجاجی رہنگی سیاسی تماشاں یا پھر بلدیاتی انتخابات کی تیاری دائریکٹر شیخ رشید بلن عمران خان کیریکٹر ایکٹر طاہر القادری مٹرم الیکشن فلم کی تیاری کیا واقعی جی ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے موزز مہمانوں کو ویلکم کہیں گے سیسٹوڈیوز میں ہمیں سے تشریف رکھتی ہیں سینیٹر روبینا خالص صاحبہ سینئر آنمائی پاکستان پیپس پارٹی پارلیمنٹیرین سے آپ کا تعلق ہمیں سے تشریف رکھتے ہیں جان اچکزئی صاحب ترجمان ہے جی یو آئی ایف کے سینئر آنمائی بھی ہیں آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں کچھ دیر میں ناز بلوچ اور نحال حاشمی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے آپ سب کو ویلکم کہیں گے روبینا خالص صاحب ہے یہ جو ریسرچ آئی ہے اور بڑی اوثنٹیک اومد چیما صاحب کی پوری ایک ریپورٹ ہے تو سنتالیس فیصد تو عراقی نے اسمبلی ٹیکسی ادا نہیں کرتے آسما ادھر تھوڑی سی کلیریفیکیشن میں کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ کہنا کہ وہ بالکل ٹیکس ادا نہیں کرتے یہ ایک ایگزیجیریشن ہے کیونکہ بسیکلی دی آر پیڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ آف پاکستان کہیں کسی قسم کی بھی پیومنٹ کرتی ہے تنہاؤں کی مد میں تو وہ ایڈ سورس دیکشن ہو جاتی ہے تو یہ ایک ایگزیجیریشن ہے کہ جو میمبرز ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے جو گوشوارے داخل کرائے جاتے ہیں تقریباً بارہ فیصد ہیں انٹین نمبر کیونکہ آپ میں ہم سب اگر ٹیکس دیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک انٹین نمبر ہوتے ہیں بارہ فیصد کے پاس انٹین نمبر بھی نہیں ہے دیکھیں پھر اس کے لئے تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن نے کیوں سارے پیپرز جو ہیں ابھی ریسنٹل الیکشن ہوئے ہیں چلے پرانے جو ہوئے تھے وہ تو ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی کہ یہ نہیں تھا یا جو بھی تھا لیکن اس دفعہ جس قسم کا ختمتار الیکشن کمیشن تھا تو کیوں پھر اس نے چیک نہیں کیا کہ لوگوں کے اس کے پیپر ایکسپٹ کیسے ہوئے مطلب this is a big question اور یہ کافی دور تک کہانی جاتی ہے لیکن اگر اس کو بلکل میرے خیال میں بجائے ہم یہاں بیٹھ کے ان کی مطلب کردار کشی کریں it is better to ask those people directly ان کو ایک موقع دینا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی کیا اس طرح سے کیونکہ میرے نظر میں ہو سکتا ہے میری information غلط ہو لیکن کچھ لوگوں کے ایسے نام ہیں جو میرے لیے بھی یقین کرنا مشکل ہے کہ وہ text نہیں دیتے ہوں گے یہ ایک زیادات ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں سے خود پوچھا جاتے ہیں جی ان سے خود داریک پوچھا جائے لیکن یہ بڑے leaders ہیں اس میں ہم نام لے لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب ہے امدان خان صاحب ہے مولانا افضل رحمان صاحب ہے سردار آیاز صادق صاحب جو سپیکر ہیں قومی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نام ہیں کہتے ہیں نا کہ اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع لوگوں کو ضرور دینا چاہیے ان سے پہلے اس قسم کی خبر دینے سے پہلے یا اس قسم کی نیوز چنانے سے پہلے اگر ان سے بھی بات کر لی جائے ان کا ورجن بھی لے لیا جائے یہ نہیں آپ سب پارٹیوں کی بات کر رہے میں اس وقت صرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو ڈیفنڈ نہیں کر رہی لیکن یہ بیسیکلی کہہ دینا کہ بس جی نہیں دے رہے اور اس طرح سے یہ ٹھیک it is not fair ٹیکس دیتے ہیں ٹھیک مطلب دیکھیں وہ ایر سورس یہ ٹیکس تو دیتے ہی دیتے ہیں چلی وہ تو سیلیری میں کٹ کے آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہہ دینا بلکل ہے ویلت ہے زمین ہے اگر انہوں نے اس قسم کی اگر غلط بیانی کا دیئے ہے تو غلط بیانی کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ان کی ممبرشپ ہی کینسل ہو سکتی ہے تو یہ ضرور ہو سکتی ہے تو ہمارا الیکشن کمیشن جو بھی ہے انڈیپنڈنٹ ہے it should step forward اس سے پہلے اس سے پہلے تو وہ الیکشن کمیشن پہ کچھ سوالیاں نشان تھے کچھ دھاندلی کے ریکارڈ تھے اور اب بھی یہ ٹیکس کلیکشن آپ ثابت نہیں کہا سکتے ہیں جن لوگوں کا اپنا نام لیا ہے وہ انہوں نے ٹیکس ریٹرن سپیٹ نہیں کیا ان کے تضادات ہیں گوشباروں میں اور ان کے انٹین نمبر کے وہ ریپورٹ میں زیادہ ہے مثلا ریپورٹ یہ کہتا ہے کہ یہ تضادات ہیں اب اگر تضادات ہیں تو لازمی بات ہے آپ کے کلرکل مسٹیکس ہو سکتی ہیں جو ریوینی آتھارٹیز ہیں ان کی ہو سکتی ہیں دوسری بات یہ ٹین نمبر صبح میں ہوتے نہیں ہیں جو آپ کے اسیمیلی ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں وہ ایڈ سورس ٹیکس آدھا کرتے ہیں اصولی طور پر یہ پینٹ کرتے ہیں جو ایڈ سورس آپ چلیں اس کا ایک اور ریزن بھی میں آپ کو بتاتے ہیں تضادات کیوں آسکتے ہیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہ تو میرے خیال میں آپ سیاستدانوں میں فرشتے ڈوڑنا ایک فیشن بن گیا ہے آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی آسان ہو گیا لیکن میں خود یہی پوچھتنا چاہوں گا کہ کتنے جنرلسٹ ہیں انکرز ہیں جو میلینز میں تنخواہ لے رہے ہیں انہوں نے ٹیکس دیئے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ٹیک ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہم آپ کو سلپس دکھا سکتے ہیں کہ کتا ٹیکس کٹ کیا ہے لیکن ایک بات کتنے ریٹائرڈ بیروکریٹس ہیں یا بیروکریٹس ہیں جنہوں نے جن کی برکل ٹھیک ہے لیکن سلپس دان آنسریبل ہے دیکھیں وہ زیاری بات ہے پبلک ریپیزنٹیریم ہیں جو بھی امام کے بوٹوں سے ایلیکٹ ہو کے آتے ہیں تو زیاری بات اب نہیں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں وہ سوفٹ تچ ہے مجھے ایک چھوٹی سی بات کرنے ہیں اس لیے میں اپریشیٹ کروں گا اپنے ایسیوں کو کہ وہ یہ بھی ثابت کرنے کہ کتنے ریٹائرڈ جنرلوں نے ٹیکس نہیں دیے جن کے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں چار سو سے زیادہ ایک قیمتی سکوائر کلومیٹرز میں ان کی جائیدادیں ہیں کتنے مرسیڈیز گارڈیاں ہیں جن کے آپ اسلامباد کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ پراپرٹیز ڈالرز میں دالرز میں لوگ ڈالرز میں کرائے دیتے ہیں یہی تو ہم بات کرتے ہیں آپ دھرے داپنے سوفٹ تچ تو آپ آسانی سے آپ کو شکار بنا سکتے ہیں لیکن ایک ریپورٹ آپ مجھے بتا دیں کہ بیروکریٹس جو ہے وہ کنسٹرینلی ٹیکس دیتے رہے ہیں آپ مجھے ایک بتائیں کہ ریٹائر جنرلز اتنے ٹیکس دے رہے ہیں ہم ریٹائر جنرلز سوال نہیں کر سکتے ہیں آپ عمام کے نمائے میں آپ لوگی لیکس کو کیا ہم آپ سے ہی سوال کریں جو تزادات کے آپ بات کریں اس کے ایک سمپل ریزن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو ٹیکس ریٹرن وہ جون تک کی دی جاتی ہے اس کے بعد جو اگلے سال کی چینجز ہوں گی تیسرا اب لانسٹ ہے میں نے خود پرسنلی جو ٹیکس ریٹرن اپنے جمع کر آئے اس میں میں نے اپنی جو پروپرٹی شو کی جو مطلب میرے پاس تھی لاہور میں تھی میں نے اس کو ڈیکلیئر بھی کیا لیکن ابھی وہ جون کے بعد میں بیج چکی ہوں ٹیک ہے جون کے بعد میں نے اس کو بیج دیا ہے اس کو کہہ دینا کہ تضادات ہیں کہ میں نے اس میں دکھایا تھا مطلب اس کے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے اپر ہاؤس کی ہے یا باقی جو ہم بات کرتے ہیں لیڈران کے حوالے سے چلیں ہم انہی کے ناز بلوچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناز بلوچ سینئر رانمائے پاکستان تحریکی انصاف سے آپ کا تعلق ہے آپ کو بھی بلکم کہتے ہیں اسلام علیکم ناز ناز آپ سے یہ جانا چاہیں گے یہ جو آج ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور یہ جو ریسرچ سامنے آئی ہے اس میں تقریباً سب سے بڑی جو بات سامنے آئی آدھی سے زیادہ خیبر پختون خاک کی اسیمبلی جو ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دے رہی ٹیکس نہ دے ہندگان اس میں شامل ہے جی دیکھیں یہ جو ٹیکس سے مطالق جو خبریں آئی ہیں دیکھیں ٹیکس کے لئے سب سے زیادہ شور اور آواز پی ٹیکس نہیں اٹھایا پی ٹیکس نے کل اعتجاج میں بھی ہم نے یہ بات کہی کہ جو تیس لاکھ ٹیکس چور ہیں جو ایف بی آل کی ریپورٹ کے مطابق تیس لاکھ لوگ جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے نہ کہ غریب عوام کے اوپر سیلز ٹیکس ڈال کے ان کے اوپر سارا برڈن لات دیا جائے تو we are very clear at it and we stand by our commitment لیکن آپ کی آجے سے زیادہ ہے سمیدی کے پی کے سمیدی کے پیسے وہ تو ٹیکس سدا نہیں کر رہے ہیں اس پہ چلیں نہیں کرتی تو پھر وہ they will come up اور we stand by our commitments وہ آئیں گے وہ اس چیز کو فیس کریں گے جو پی نہیں کرتے ان کو پی کرنا چاہیے صحیح آپ کے باقی جہاں تک ہماری پارٹی کے لیڈرشپ کے تعلق ہے تو we are very clear we are taxpayer ہمارے لیڈر taxpayer کرتے ہیں آپ کی لیڈر کرتے ہیں میں یہاں ذکر کروں آپ کی لیڈر کرتے ہیں لیکن آپ کی جو پارٹی کے لیڈرشپ ہیں اسد قیسر شاہ فرمان انایت گنڈا پور شوکس یوسف زائی شامل ہیں اور پرویس خٹک نے جو کاغذات نامزدگی میں آمدنی شو کی تھی ایک کروڑ تیرہ لاکھ اکتیس ہزار ایک سو ستانوے روپے بتائی اور جبکہ ایف بی آر کو تیس لاکھ چوہتر ہزار ایک سو ستاون روپے بتائی یہ تضادات ہیں جو انہوں نے وہاں شو کی اور ایف بی آر میں کچھ چیزیں کہتی ہیں جو تضاد ہے جو تضاد ہے وہ جو جو تضاد ہے وہ بالکل اس کے اوپر آکے clarity اپنی دیں گے وہ پیش کریں گے کوئی ملک سے ہم بھار تو بھاگ نہیں رہے جو بھی ہمارے پارٹی کے نمائندگان ہیں وہ سب پاکستانی ہیں ان کے تمام اساسیں بیرونہ ملک نہیں پاکستان کے اندر ہیں وہ یہی موجود ہیں اور naturally تمام قانونی جو بھی procedure ہوگا اس کو follow کریں گے اور طریقے کار اپلائے ہوگا یہ تو ہم تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ tax pay کرنا چاہیے پی ٹی آئی نہیں تو آواز اٹھائیے tax کے لیے تو اب پارٹی کے اندر یہ آواز اٹھائیں گے تو جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی اگر کوئی contradictions ہے کوئی غلطیاں ہیں کوئی تضاد ہے کوئی ہو سکتا ہے mistakes ہیں کوئی errors ہیں اس کو ہم rectify کریں گے لیکن دیکھیں اس وقت بنیادی جو مسئلہ ہے اس ملک کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے چھے مہینے سے ہم چلا رہے ہیں چار حلقوں کے اوپر کہ خدا کا واسطہ ہے اس کے اوپر انصاف ہو جائے تو وہ آواز بھی سننی چاہیے میں سمجھتی ہوں اداروں کو اور اس کے علاوہ یہ کہ جب مہنگائی کا بہران ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو کل پی ٹی آئی نے پرنسپل سٹینڈنگ اپنی لی ہے اس سٹینڈنگ کے اوپر میں سمجھتی تمام سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا یہ صرف ہمارا نہیں پیلے سب کا ایشو ہے لیکن ابھی جو ہم ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا مہنگائی کے حوالے سے ساری سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں ابھی ہم نے سنا جی جو ای ایف چھبیس تاریخ کو چھبیس ڈیسمبر کو کے پی کے میں مہنگائی کے خلاف اور یوم اعتصاب وہ کہہ رہے ہیں کوئی منا رہے ہیں جو آپ نے وعدے وعید کیے وہ پورے نہیں ہوئے اب آپ کے خلاف وہاں پہ وہ دھرنا دیں گے اس سے پہلے آسما میں آپ کو بتاؤں گا جی دیکھیں بات یہ ہے کے پی کے اندر حکومت جو مہنگائی مہنگائی ہوتی ہے ایک سیکنڈ پلیس مہنگائی جو ہے وہ وفاق کا سبجکت ہے آئی ایم ایتا لسٹو انڈرسٹان وائی جی ایو آئی ایف دس ناٹ انڈرسٹان دس تینگ کہ دو پرسن جو جی ایسٹی بڑھایا ہے وہ وفاق نے بڑھا ہے آپ ٹیکس پیئر کو چھوٹ دیتے ہیں لیکن غریب عمام پہ دو پرسن جی ایسٹی لگاتے ہیں مہنگائی اس سے بڑھتی ہے پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ بجلی چوروں کو آپ پکڑتے نہیں ہیں آپ دے دیں نا وابڈا آپ وابڈا دے دیں گی پی کے گورنمنٹ کو پھر آپ دیکھیں کس طرح سے چلیں آپ سارے چوروں کو پکڑیں گے ٹیکس چوروں کو پہلے جو آپ کی پارٹی کے اندر بھی موجود ہے میں مجھے ایک بریک لینی ہے بریک لینی ہے ایک بریک لیتے ہیں ناز ایک ہم نے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بارہ آپ سے ملتے ہیں جی ناظرین ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اور عوام پہ ٹیکس لگانے والے خود ہی ٹیکس نادہندہ ہیں اور پھر اس طرح کے مطالبے کیوں کیا جاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی نیک نیتے سے آپ وہ ٹیکس ادا کریں یہ تو ہم حکمرانوں کی بات کریں جو لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے دیکھیں جب اکراس بورٹ بات ہوتی ہے پھر سب کی ہوتی ہوتی ہے ہمیں ہمیشہ پانچ سال تک پروسیکیوٹ کیا گیا ہر قسم کی الزام ہر قسم کی غلطی وہ ہمیں نکالے گئی ہمیں چور لٹیرا ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا کہا گا ابھی جب اپنی باری ابھی آئی تو یہ محترمہ فرما رہی تھی کہ بھئی مستیک ہو سکتی ہے بھئی ان کی مستیک ہے ہم جو ہیں چور ہیں یہ مستیک کرتے ہیں ابھی میری آپ کی بریک کے دوران کیونکہ ہماری بڑی قابل محترم ہے نفیصہ شاہ ان سے بات ہوئی ان کا نام بھی آپ کی اس لسٹ میں ہے ان کے ٹیکس ریٹرنز بلکل کلیر ہیں بکاوز میں نے آپ کو کہا نا کچھ ایسے نام میں میں یہی کیلئی کہ آپ کو کلیرفیکیشن کرنی چاہیی دوسری بات رہی مہنگائی کی جو ابھی انہوں نے کہا دھرنے دینے کی بیس تاریخ کو ہم نے پشاور میں کال دی پاکستان پیپلز پارٹی نے کال دی کسی اور کو ہم نے نہیں بلایا کسی اور ڈسٹرک کو کسی اور زلے کو صرف پشاور شہر کی کال تھی پشاور شہر میں ہماری کال پہ دو دن کے نوٹس پہ ہمارے چار پانچ ہزار لوگ سڑکوں پہ آگئے اتنا تو ان سے لوگ تنگ ہیں ان سے تنگ ہیں وہ پنجاب میں جا کے ریلی بجائے پنجاب کیوں ان کو جو صوبہ دیا گیا ہے وہ تو کم از کم ٹھیک کر لے وہاں پہ کیا دیا لوگوں کو وہاں پہ امر و امان نہیں ہے جو جو وادی انہوں نے ہم سے کیے تھے امن و امان سو کالل منڈیٹ بھی لے لیا وہاں پہ جس پہ ہمیں اعتراض ہے ہمیں اس پہ بھی تحفظات ہے لیکن کیونکہ ہمارے پریزیڈن زداری صاحب جمہوریت کی بقاہ کے لیے ہر طرح کی قربانی انہوں نے دی ہے اور دیتے رہیں گے اس لیے ہم نے اس پہ خاموشی اتیار کر دیتے مجھے اپنا بات پورا کرنے دیں کہ بیس تاریخ کو عوام جس طرح سے نکلی ہے ان کے خلاف نکلی ہے تو یہ ان کا جو نظر آ گیا ہے کہ where do they stand انہوں نے پشاور کے لوگوں کو کیا دیا ہے پشاور کے لوگوں کو صرف جھوٹے وعدوں کے سر اور کبھی ادھر دھرنا بھئی جو جہاں پہ آپ کو عقومت ملی ہے وہ تو سنبھال چھبیس کو آپ کا دھرنا یہ دھرنے ہی دھرنے اب ہر طرف ہر صوبے میں اب ہم یہی دیکھیں گے دیکھیں ہم تو لوگوں کو جھوٹ کی سیاست نہیں بتا رہے ہیں تین ان کے وزارہ شہید ہو گئے ایک ایف آئی آر بھی نہیں کٹا گیا ایک پولیس کا پرچا نہیں کٹا گیا اس کے ساتھ چھ مہینے ہو گئے ابھی تک ہماری سوات میں آرمی پسی ہے انہوں نے کچھ نہیں کہتا کہ وہ آم نکال سکے چھ مہینے ہو گئے اس سے زیادہ ہو گئے آپ مجھے بتائیں کہ صرف جو پشاور کی حالت ہے جس طرح محترمہ نے کہا پورے دیہات اور مضافات میں کیا حالت ہوگی بتا خور چور آغوا برایت آوان اب لوگ خود سوچ رہے ہیں کہ اپنے گروں سے یا دوسرے جانوں سے اسلح لہیں اور اپنی تحافظ کو وہ کریں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ریٹ تقریباً ختم ہو گئی ہے حکومت کی ریٹ ختم ہو گئی ہے تو کیا ہونا چاہی چلے اگر ریٹ ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگی اب ہم نتجاج کریں ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو دعوت دیں گے ہم یہاں پہ تصاب بنائیں گے اور ہم حکومت کو واضح کریں گے خیبر پرسنقہ کی حکومت کو کہ خدا رہا آپ اس صبح پہ رحم کریں آپ جی جو لوگ اس صبح کو چلا رہے ہیں وہ یہاں کی سماجی آققتوں سے واقف نہیں ہیں آپ پنجاب پہ رحم کر رہے ہیں اپنی صبح پہ رحم کریں جی ناز یہ جو لمبی لسٹ ہے اور اس کے ساتھ میں صرف یہ بتاؤں کہ یہ بھول گئے سلیم صافی صاحب نے کل ان کے وزیراللہ کا ایک کلپ چلا ہے وہ تک جون 2013 میں تھا انہوں نے کہا کہ ہم ڈرون جو ہے نیٹو سپلائی اس نے بن نہیں کریں گے کہ آفانستان سے جو نیٹو سپلائی واپس آئے گی ہم اس کو رکنا نہیں چاہتے ہیں اب تین مہینے پہلے ان کا وزیراللہ یہ کہتا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ لوگ یوم اعتصاب بنائیں اور ان کا اعتصاب کریں تاکہ یہ اپنی جو کیونکہ میٹریالی لوگوں کا ناز یہ یوم اعتصاب آپ کے خلاف بنانا رہے ہیں اعتصاب کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اب آپ اب آپ بھی اعتصاب یہ دھرمے آپ پنجاب میں جا کے دے رہے ہیں یہ کے پی کے میں دیں گی کہ اب یہی اب ہم نے سیاست دیکھنی ہے آسمہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے پاکستان جیپلز پارٹی کی ریپریزنٹیٹیو بات کر رہی تھی میں سمجھتی ہوں کہ پہلے ہی اپنی کریکشن خود کر لیں کیونکہ ان کی پارٹی کے کوچئرمن اور چئرمن خود کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جو دھرنا دیا یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں پھر دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تئیس تاریخ گزشتہ مہینے کی جو بھرپور لوگوں نے ساتھ دیا اور آپ بات کرنے پیئر کری ہیں کہ پانچ ہزار افراد آگئے یہ پچھلے گزشتہ ایک ہفتے سے ان کا ٹریک پانچ ہزار لوگوں پر چل رہا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈرون اٹیک آپ کے پی کے کی آپ بیچ میں خاموش رہیں گی تو میری بات مکمل ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو امن امان کا مسئلہ ہے امن امان کا مسئلہ وفاق کا سبجکٹ ہے وزیر آزم صاحب نے بڑے پرامیسز کیے تھے کہ حکومت میں آتے ہی وہ ڈرون کو ختم کروا دیں گے ان کا سٹانس یہ تھا کہ وہ صدر اوباما سے جا کے بلکل دو ٹوک یہ بات کریں گے لیکن جب وہ وہاں پہ گئے یہ کس کی ذمہ داری ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پھر آپ مجھے یہ بتائیے سبائی حکومت کا کام ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میری بات سنیں لو ان آرڈر سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ فاق کا فیڈرل کا سبجکٹ ہے جب تک ڈرونز بان نہیں ہوں گے ہم نومان کی صورتحال میں بہتری کیسے آئے گی مجھے یہ ایک سپلائم کر دیں دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی جب جی ایسٹی بڑھتا ہے جب ساڑھے آٹھ ارب نوٹ چھاپے جاتے ہیں آٹھ سو ارب نوٹ چھاپے جاتے ہیں پچھلے چار مہینے کے اندر اس کے ذمہ دار کے پی کے گورنمنٹ ہے آپ مجھے بتائیے کہ جو ایلیکٹری سٹی جو نہیں آپ مجھے اچھا پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ کے پی کے اندر آتے ہی رائٹ آف انفرمیشن ایکٹ ہم لے کر رہے ہیں کرپشن نوٹ چھاپے جاتے ہیں کیا میٹریل فائدہ ہوا کوئی میٹریل فائدہ ہوا چھاپے جاتے ہیں ٹیکس کی جانتے ہیں آپ بات کر رہی ہیں آپ دونٹ انٹراب نہیں یہ تو نہیں ہے نا بین جانتی بات کریں ہم انٹراب دیکھیں وہ ایک ایک چلے مہنگائی پہ آجائے ناز مہنگائی پہ آجائے پنجاب کی کیمکتیں مختلف ہیں اور کپک کی مختلف ہیں آپ دونوں کپک سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ بیسے خیشہ پنجاب سے پنجاب سے پنجاب سے پنجاب سے پنجاب سے سبزی جب کپک جاتی ہے کپک سبزی نہیں ایک میں آپ انفرمیشن اگر وہ کہہ رہی ہے سبزی اگتی ہے آلو کی سب سے زیادہ فصل جو ہے وہ سواد سے آتی ہے آپ کو کبھی ڈائنیمکس پتہ ہو ہمارے صوبے کی وہاں بیٹھ کے آپ لوگ ہمیں چلا رہے ہیں اور سب کچھ جو ہے اگر وفاقی حکومت کا ہی کام ہے لائن آرڈر بھی انہی کے کرنا ہے مذاکرات بھی رہونے کرنے ہیں جس طرح آپ بیٹھ کر سندھ کو چلا رہے ہیں دیکھیں سندھ کے وہاں کے ریپرزنٹیٹم آپ جس طرح سندھ کے اندر چلا رہے ہیں آپ کائم ملیشہ صاحب جو ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بلیگالہ سے نہیں چلا رہے ہیں سندھ کو بلکہ کے پی 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 کے بیٹھے ہیں ہمارے پرویس خٹک آپ بھی یہ لوجک کیوں دی جاتی ہے ناز کے لوجک کیوں دی جاتی ہے کہ پجاب میں بھیڑا ہے مجھے یہ آپ دونوں سمجھا گئے میرا ایک سمپل سا کوئیسٹن ہے کہ جب سب کچھ ہی وفا کی حکومت نے کرنا ہے تو یہ پھر وہاں کیا کر رہے ہیں انہوں نے ایک کام کرنا ہے جان صاحب بسیکلی ایک کام انہوں نے بہت کامیابی سے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کیونکہ ان کو تو پوش نہیں پتا کہ what is پتھان about what is خیبران خان کو پتھان ہے نہیں وہ میاں والی سے پتھان نہیں ہوتے جو بسیکلی sorry I'm being biased لیکن میاں والی is not a part of خیبر پختنخواہ یہ تفرقہ ختم کریں اس پر اعتراض کیا ہے یہ دسکرمنیٹیوڈ ختم کریں یہ آپ پتھان اور پختنخواہ کی اس کو ختم کریں بی بی یہ نفرتیں پھیلانے آپ کو ڈائنہ میں سے نہیں پتا آپ کو پتا ہے نہیں ایک سیکن خیبر پختنخواہ کے زیادہ جو لوگ ہیں وہ دو کام کرتے ہیں کیونکہ باقی وہاں بھی انڈسٹری تو ہے نہیں دیکھ پھر مہنگائی کیوں ہے مجھے یہ بتا دے نا میری آلو پیاس ٹرماتٹ مجھے میری بات کرنے دیں پوری وہاں پہ جو ہے دو کام ہمارے پتھان بھائی ہم جو ہیں کرتے ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جو ما شاء اللہ سے انہوں نے ڈرون کا اور اس کا جو وہاں پہ ڈرون کی جو ہے مضمت ہم بھی کرتے ہیں لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اپنا ہے انہوں نے کیا کیا وہاں لوگوں بے روزگار کر دیا ٹرانسپورٹ ایک ٹرک کے اوپر آسمہ ساتھ فیملیز جو ہیں وہ پلتی ہیں اس کو بند کر کے بیٹھ کے ڈراما ایک لگایا ہے کبھی ادھر ٹرک روکا کبھی ادھر ٹرک روکا غریب ڈرائیوروں کو گاڑی سے اتارا دو چار تھپڑ لگائیں what is this ایک مطلب چیزیں بہتر کرنے کے ہم سب یہی چاہتے ہیں چیزیں بہتر ہیں ہم چھم چاہتے ہیں کیا رنگ لائے گا وہ ایک دن کا اتجاج یہ اب آپ بھی دھرنا دیں گے ہم پاکستان کے عوام کو بتائیں گے پنجاب کے عوام کو بتائیں گے کہ خیبر پشتنخواہ میں یہ لوگ ناکام ہو گئے خدا رہا ان کے بادوں جو باتیں ان پر آپ بروسہ نہ کریں اور انہیں دلائیں کہ ان کی پہلی ذمہ داری پہلی ذمہ داری اور آخری ذمہ داری پشتنخواہ اچھا بیسے ان کے اتجاج تھی وفاق کے خلاف ہے نواز شریف صاحب کی اقومت کے خلاف ہے آپ سپورٹ کریں پنجاب کو اس حوالے سے ہم جو ہے صرف اصولی طور پر چاہتے ہیں کہ خیبر پشتنخواہ میں جو گورننس فیلئر ہے ان کی جو جو لائن اورڈر کا مسئلہ ہے وہ امپروو یہ کہتے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کا کام اب ڈاکو بتاخور یہاں پہ جو آپ کی سیچویشن وہ بھی فیڈل گورنمنٹ کا کام ہے لوگ ڈاکٹرز ہیں وہ جا رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں ان کی تظامین علاقی سے بڑے کمپیٹنٹ آفیسر وہ نقل مکانی کر رہے ہیں بیروکریرز نقل مکانی کر رہے ہیں جب اسی پہ میں مزید بات کر رہے ہیں یہ لاہور سے چلا رہے ہیں یہ گبنیگالہ سے چلا رہے ہیں کمپیٹنٹ آفیسرز نقل مکانی کر رہے ہیں بلکہ ضرور ہونے چاہیے اور حکومتوں کے فیلئرز ہمارے سامنے کیوں آ رہے ہیں ایک طرف تو ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں بڑے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے ایم این ایز ایم پی ایز ٹیکس ادا نہیں کرتے دوسری جانے میں مہنگائی بیروزگاری کے خلاف دھرنے دیے جارہے ہیں ساتھ ہی عمران خان صاحب نے نو نقاطی ایجنڈا کچھ دے دیئے وفاقی حکومت پر اس پر وفاقی بات کریں گے ایک مقتصد سے بریک کے بعد جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی کہ کیا ٹیکس نادہ اندھگان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے نہ اہل ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ جو صوبائی حکومتوں کے کچھ معاملات ہیں کے پی کے کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں یا پنجاب کا ذکر کرتے ہیں مہنگائی کے خلاف دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں امدان خان صاحب نے نو نقاطی ایجنڈا بھی دے دیا ہے تو پھر ناز ابھی یہ بتائیے گا یہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہے ہیں پیپس پارٹی اور جی جو آئی ایف یہ اب آپ کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں کہ جو باقی صوبوں میں آپ جا کے دھرنے دے رہے ہیں اب آپ کے صوبے میں آپ ہی کے خلاف اپوزیشن کھڑی ہو چکی ہے اس وقت دیکھیں جب یہ جماعت حکومت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایو آئی ایف کو وہ منڈیٹ ہی نہ مل سکا جو بچارے منتظر تھے کہ ان کو مل جائے گا دوسری بات پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ریپریزنٹر تکاری ہیں پچھلے دور میں پانچ سال حکومت میں یہ رہے وفاق بھی ان کا صوبہ بھی ان کا اور آپ دیکھیں کہ صوبے کے اندر ایک شہر کے اندر تیرہ ہزار افراد ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے لیکن حکومت ہاتھوں پہ ہاتھیں رکھ ہاتھ رکھ کر ایسے بیٹھی رہی جیسے کہ یہ ان کا سبجکٹ ہی نہیں ہے لوگ مرتے بیڑ بکریوں کی طرح یہاں پہ بیس بیس لوگ روزانہ لاشے گرتی رہی شہر کراچی میں ان کی حکومت تھی تو میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ چھے مہینے کے اندر ایک صوبے میں صرف ہماری حکومت ہے وفاق میں ہم ہے نہیں اور وفاق کی جو پرامیسز ہیں وہ فلفل کر نہیں رہے اس کے باوجود رائٹ آف انفرمیشن ایکٹ ہم لے کر آئے ہیں آن لائن ایف آئی ایر ہم لے کر آئے ہیں ٹیکس نادہ ہندگان کے خلافہ آپ کیا کریں گے ٹیکس نادہ ہندگان کے خلافہ آپ کیا کریں گے ٹیکس نادہ ہندگان کی جو آپ بات کریں گے ہمارے جتنے وزراء ہیں دیر کومن مین کوئی انڈسٹریلیسٹ کوئی بزنسٹ جو عمران خان صاحب کے اپنے گوشواروں میں اور ایف بی آر لے جو تضادات ہیں اس کے حوالے سے کیا ہوگا ہم نے عام وہ غلط ہوں گے وہ یقینی طور پر غلط ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہیں چلیں ہم انتظار کریں گے افیشل آپ کو کوئی پوائنٹ اف یو آجا اس کے حوالے سے افیشل پوائنٹ اف یو آجا عمران خان فرشتہ ہیں وہ کوئی غلطی نہیں کرتے دوسری بات آپ یہ بتائیں نا کہ اس لسٹ میں اس لسٹ میں مولانا فضول احمان ہے عمران خان ہے میاں نواز شریف ہیں میں نے نام لے یہ سب کے نام لے فاروق ستار ہیں جنرل پاچھا نے ان کی پارٹی بنائی تو آپ مجھے بتائیں یہ لوگ ان کے پودائے انہوں نے لگایا عمران خان کو جنرل لے لگایا جنرل پاچھا سب کو معلوم ہے اور انہیں جیلی منڈیٹ دلایا گیا ان کی کوئی مورل منڈیٹ نہیں ہے یہ جھوٹی باتیں کرتے رہے ہیں یہ جھوٹی باتیں کرتے رہے ہیں یہ انہوں نے داکھا ڈالا ہے خیبر پاچھا کے منڈیٹ پہ یہ لوگ سیاسی وانے کے لئے نحال آشوی صاحب کریں نحال آشوی صاحب کریں وہ انتظار کریں وہ جھوٹی بات کرنے لوگوں کو معلوم ہے پھر بھی ہم بردار کریں اور انہیں باگنے نہیں دیں گے جنرل پاچھا لے کر آئے جیلی ہے انتہائی کی جواب صرف ٹیکنیکل بینڈیٹ نے گلے آئے کوئی علاقے دیئے گئے ہیں امریکہ کی غلام نہیں کرنے پیدا کیا گیا ان کے پیچھے کون تھے چلے وہ تو بکتی بڑھا رہا ہے آج ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مارچ وہ کرتے آ رہے تھے ڈرون کی بات کا آج یہ کیوں ریز نہیں کر رہے ہیں وہاں پہ سیویلینز مارے گئے ہیں انہیں کہیں کہ آپ پیپ تو نکالیں ایک بات تو کریں آپ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ سیویلینز مارے گئے ہیں آپ نے وہاں پہ ڈراما کیا مارچ کا وہاں پہ ڈرون کیا باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو بیرزگار کیا لیکن آج وہاں پہ مظلوم لوگ مارے گئے ہیں آپ جو اس پہ خاموش ہیں جو رد دکھائیں نحال آشمی صاحب موجود ہے مجھے صرف آسما ایک چھوٹی سی بات دیں کہ پانچ سال پورے پانچ سال تک ہم ہر قسم کی تنقید سنتے رہے خندہ پیشانی سے سنتے رہے اب ان کا جب ٹائم آیا ہے جو اپنے آپ میں اب برداشت پیدا کریں سننے کا حوصلہ پیدا کریں ابھی نحال آشمی صاحب موجود ہے سینے دانمائے پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اسلام علیکم نحال آشمی صاحب جی والیکم آشمی صاحب یہ ذرا کافی لمبی ڈیبیٹ اس سب چل رہی ہے ایک تو ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کریں اور دوسری جانب دھرنوں کا کچھ ذکر ہو رہا ہے جو یہ 47 کے قریب جو پسنٹ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس ہی ادا نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب بھی اس میں شامل ہیں جس میں ان کے ٹیکس کے تضادات ہیں ایف بی آر کو کچھ ریپورٹ ہے جو گوش بارے داخل کرائے اس میں رقم جو ہے وہ کچھ کہتی ہے کیا کہیں گے عوام کے حوالے سے تو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی ٹیکس دینے چاہیے اسلاحات آنی چاہیے لیکن اپنی بارے میں یہ تضادات کیوں جی بسم اللہ الرحمن اسما دیکھئے نمبر ون میں نہ نواز شریف ہوں نہ ان کا اکاؤنٹ ہوں بلکل تو میرے خیال سے مناسب ہوتا کہ آپ کی لیجر ہیں آپ کی لیجر ہیں ہم ذرا پوچھ سکتے ہیں ٹھیک اگر بیچ میں انٹرفیر کریں تو پھر میں بات نہیں کریں نہیں نہیں فرمائیے جی فرمائیے مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گوشوارے نواز شریف صاحب نے جمع کر آئے الیکشن کمیشن کو اس گوشوارے کے بنیاد پہ جو بہتر ہو وہی کہ سی بی آر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے خواہ وہ پرائم منسٹر ہو خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو کیونکہ سب سے مقدم آئین سب سے مقدم پاکستان ہے کوئی اس سے بالا کرنی ہے اگر ان کے گوشوارے میں کوئی غلط قیمی ہے اسے دور کرے اگر کوئی جانستہ غلطی ہوئی ہے تو پھر یقیناً سی بی آر کو ایکشن میں آنا چاہیے اگر نواز شریف کے خلاف آیا جا سکتا ہے تو کسی بھی ملمر پارلیمنٹ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا کر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سی بی آر کو بڑا کلیئر کرنا چاہیے اور الیکشن کمیشن اور سی بی آر کو بیٹھ کر کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے بلکل صحیح آپ نے کہا اچھی بات آپ نے کی کہ سب کو آئین اور قانون کا اعترام کرنا سہی یہ تو بتاتے چلیں یہ عمران خان صاحب نے کل ایک نو نکاتی ایجنڈا دے دیا کہ اضافی نوٹ آپ شاپے ختم کریں لو این آرڈر کو بہتر بنائیں مہنگائی ختم کریں جل سے جل ملک کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کریں ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان کے ہر مصبت چیز کا وہ کوئی انڈین یا ازرائیلی لیڈر نہیں ہے پاکستان کے ایک فال سیاسی کارکون ہے اور اس سیاسی کارکون کو جو اتارشی کرنا رضا کرنا چاہیے وہ کریں بگر بہتر ہوتا کہ یہ فارمولا وہ قومی اسیمبلی کے فلور پہ دیتے بہتر ہوتا کہ وہ وزراء کو ان کی خیرس دیتے اور کوششن آورز میں وزراء کو بھیجواتے وہ کوششن کہ جناب آپ کے مہکے میں یہیے خرابیاں ہیں یہیے خوبیاں ہیں اس کو بہتر کریں مگر اگر پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی نقاط دیا جائے چوکوں پہ چورہوں پہ جہاں پہ معیشت پہلی افتری کا سکار ہے جہاں پہ انہیں معلوم تھا کہ کل برادر اسلامی ملک پرکی کے وفیر آزم آئیں گے ان کو استقبال کیا جائے گا ان کو ایک اچھا جشتر دیا جائے گا تاکہ پاکستان میں سرمایہ داری فروغ ہو پاکستان کی دپلومیسی بہتر ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ چوک گیا تو جو ویجنری لیڈر ہوتا ہے جو اسٹیٹس مین ہوتا ہے وہ سب سے مقدم اپنے ملک کو رکھتا ہے اپنے ملک کے عوام کو رکھتا ہے اپنی پاکی کو نہیں رکھتا ہے اپنی جاتی انا کو نہیں رکھتا ہے ہر پاکستانی مہنگائی کے خلاف ضرور بولنا ہے اگر مہنگائی کے خلاف وہ بولنا ہے اس میں دیکھنا ہے کہ کیا مہنگائی لاہور میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے کوئٹا میں بھی ہے کراٹی میں بھی ہے اور چھوٹے سے تھر کے ایک رکھتانی میں بھی ہے کی نہیں تو وہ حالات پیدا کیا جائے اس ملک کے لوگوں کو امپاورٹ نیحان حاشمی صاحب یہ ذرا میں بتاتے ہیں آپ کی جماعت کے جانب سے کہا جا رہے ہیں یہ جو فلم اس وقت چل رہی ہے یہ حاشمی صاحب آپ کو میری آواز آئے ہیں حاشمی صاحب وہ پاکستان کے لوگوں کی زندگی کو پہتر بنانے کے لیے ہم کوشش کریں گے میں نے ایک سوال کرنا ہے حاشمی صاحب آپ سے اگر آپ اگر کائنلی سن سکتے ہیں تو ذرا بتا دیں یہ جو آپ کی جماعت کی جانب سے کہا جا رہے ہیں یہ جو فلم اس وقت چل رہی ہے جو آپ دھرنوں کو اس وقت آپ کی جماعت کہہ رہی ہے یہ فلم ہے اس کے ڈریکٹر شیخ رشید ہے ویلن عمران خان ہے اور اصل ٹریلر جو ہے یہ کہا گیا آپ کی جماعت کی جانب سے کیریکٹر ایکٹر جو ہیں طائر القادری ہوں گے تو یہ جو آپ کی جماعت کہہ رہی ہے میٹرم کی ایکشن کی کوئی تیاری کی جا رہی ہے اس وقت دیکھیں جی یہ تو ہر آدمی کی سوچ ہوتی ہے کہ میں وزیراعظم بن جاؤں میٹرم ہو یا شوٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو یا بوٹ ٹرم ہو کسی بھی سورت سے وزیراعظم بننا وزیراعظم بننا بڑی بات نہیں ہوتی مطمئن تو ایک دیوانے کا خواب ہے اس ملک کو عامریت کے بعد ہمیں مل کے آگے گلانا ہوگا دیکھیں طاہر القادری ایک دیویل نیشنل شخصیت ہے طاہر القادری کا کوئی استیک پر کوئی چیز نہیں اس ملک میں جب کوئی اچھا برا ہوتا چلے آتے تو آپ ان کو سیریس نہ لیں وہ آپ کو پتا ہے نہ کوئی حسین سے بھی دوستی یزید کو بھی سلام والے لوگ ہیں مگر میں سمجھتا تھا مجھے توقع تھی کہ عمران خان میچیورڈ ہو گئے ہوں گے اور پاکستان کیلئے درد رکھے کیوں ناز عوام کیلئے محبت ایسا نہیں ہوا عمران خان میچیورڈ نہیں ہوئے کیا ناز ناز فرمائی گا آدمی کرتا ہے انہیں افتدار سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں ہے اس کے قیمت بھلے پاکستان کی عوام کو سڑکوں پر دینا پڑے انہی معیشت کی تباہی کے طرف دینا پڑے پوری دنیا میں رسوائی ہو ناز کیا یہ واقعی آپ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں رسوائی چاہتے ہیں پاکستان کا تماشا بنبانا چاہتے ہیں یا یہ سیاسی یہ سارے کے سارے خان صاحب کی مچیورٹی ہے خان صاحب کی مچیورٹی ہے کہ ان کو عوام نے ایک کروڑ کے لگ بگ ووٹ ان کو ملا اور سیکنڈ لارجس پارٹی بن کر پاکستان کی آئے تو یہ مچیورٹی ہے پورے پاکستان سے ووٹ پڑا انہوں نے کسی ایک صوبے کے کارڈ کھلنے کی کوشش نہیں کی اور دوسری بات میں آپ کو کہہ رہی انہوں نے یونائٹ کیا عوام کو آج وہ عوام کے لیے سڑکوں پر کھڑے ہیں یہ ان کی مچیورٹی ہے لیکن کے پی کے کے عوام ان سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں مرکی سفرانیٹی کے عوام چھبیس تیسن بار کو خیبر پر سفرانیٹی ہے کے پی کے کے عوام مطالبہ نہیں کریں کے پی کے کے یہ لوگوان ناکام ہو گئے ہیں جس چرس کی یہ بات کر رہی ہیں عبران خان صاحب اگر آپ نے مقین وزارہ کا نام لیں جن کو قتل کیا گیا ہے آسمہ مجھے مقین وزارہ کا جن کو قتل کیا گیا ہے مجھے بریک بھی لے نہیں مجھے بریک بھی لے میں نے اس طرح بولتی رہا ہوں امران خان صاحب بزدل خان امران خان صاحب KPK کی عوام KPK کی عوام KPK کی عوام صرف جان اچھک ذائع ربینہ خالد نہیں ہے KPK کی عوام سے آپ جائیں اور آپ جا کے رینڈم شو کر کے آئے عوام سے پوچھیں 90 فیصل کو فرق پڑھا ہے کرپشن کے اندر اور دوسری بات آپ تو یہ بتا رہی ہیں اور دوسری بات اگر ہمارا درنا دینا اگر ہمارا درنا دینا پی ایم ایل این کو اتنا برا لگائے تو میں پوچھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب وزیر عالی ہوتے ہوئے کیوں بجلی کے خلاف درنا دیے بہتے ہیں بلکل یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے اس میں بھی پیپس پاری ابھی نہ تراز کرتی ان کو یہ یاد ہے تو آپ مجھے بتائیے یہ تو عوامی اتجاز بریک لیس کے باتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناز اور بریک کے بارہ ملتے ہیں یہ جو معاملات کس جانب جا رہے ہیں اور کیا دھرنوں کی سیاست پاکستان کو واقعی کوئی فائدہ پہنچا رہی ہے اس سے نقصان ہوگا بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد عوام کے نمائندے عوام کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں اور جواب دے بھی ہونا چاہیے ہم ٹیکس کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے اور اب بریک میں کہہ رہی تھی کہ یہ ون ڈے میچ نہیں ہے یہ سیاست تو ون ڈے میچ نہیں دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے پچھلے پانچ سال ہمیں بہت زیادہ کرٹسائز کیا گیا لیکن جس قسم کی میں کہتی ہوں نزاکت تھی حالات کی اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے جتی فہم و فراست سے وہ پانچ سال چلائے چاہے کہنے والے کچھ بھی کہیں لیکن میں ان کی عظمت کو سلام کرتی ہوں کیونہوں نے خاندہ پہشانی سے ہر قسم کا کرٹسائزم کیا کیا ان کے بارے میں نہیں کہا گیا کیا اس جمہوریت کی بقا کے لیے کیا لیکن انفرچنیٹلی ابھی جو میں رویے دیکھ رہی ہوں ابھی یہاں ابھی چھے مہینے کی مزید جمہوریت ہے اس میں کیا ہو رہے ہیں اب مجھے بات مکمل کر لیں نواز شریف صاحب بہت منجے ویسے حسدان تھا ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ ایکزائل میں ہے ایکزائل میں بہت کچھ بندہ سیکھ کے آتا ہے محترمہ ابھی جب ایکزائل میں رہی تو اس کے بعد جب وہ آئیں تو وہ بلکل کافی انہوں نے جو ہے ان کے سوچ میں ایک تبدیلی آئی تھی لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اس دفعہ ایکزائل جو ہوا وہ سعودی عرب میں ہو گیا تو سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے باتشاہت ہے تو باتشاہت کی جو کانسپت تھے دیموکرسی کے نہیں تھے وہاں پہ تو وہ جو اتنے عرصہ ایکسپوجر رہا تو انفورچنیٹلی آئی تنگ تو مزید ایکس مطلب پانچ سال پاکستان میں باتشاہت رہی کانسپس ہیں وہ ٹولرنس کا لیول نہیں ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نون سیریس ایچیچوڈ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے بیسیکلی وہ تو ابھی تک وہ کرکٹ موڑ سے ہی نہیں نکلے ان کا یہ خیال ہے کہ جی ون ڈے کرکٹ ہوتا ہے میچ ہوتا ہے سنسنی خیز ہوتا ہے چوکے لگانے ہوتے ہیں چھکے لگانے ہوتے ہیں پولیٹکس is not کرکٹ آسمان پولیٹکس پاکستان is very fragile اس میں ہے اور بہت اس کو اس وقت سنبھالنے کی ضرورت ہے اس کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں اس قسم کی uncertainty ہوتی ہے تو what happens تو پاکستان people's party بہت لمبا سفر کر کے آئی ہے بہت زیادہ خون کی قربانیاں دے کے آئیے ہم نہ اس کسی process کا حصہ بنیں گے اور نہ کسی کو اس قسم کی حرکتیں کرنے ہیں یہ جو ٹیکس پہ آج بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے لوگ بھی یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جمہوری اور عوامی نمائیں دے وہ اگر وہ اسیمنیوں میں بیٹھ کے وہ بھی ان کے گوشواروں میں تضادات ہیں ایف بی آر کے سامنے کچھ ہیں انٹین میں کچھ ہیں اور بعد میں وہ جو عوام کے سامنے بادے کرتے ہیں جمہوریت اور سیاسی پارٹیاں لازم ملزوم ہیں میڈیا کا رول امپورٹنٹ ہے عکومت پر تنقید کرنا چاہے وہ مرکزی عکومت ہے اور صوبائی عکومتیں پوزیشن کا کام ہے لیکن اگر آپ خود عکومت کا حصہ ہیں گورنمنٹ کا سسٹم کا حصہ ہے جو آپ لگا رہے ہیں الزامات مرکزی عکومت میں آپ خود عرض صوبائی عکومت بھی کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مورل ہائی گراؤنڈ بھی ہے اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں جی ہم نے یہ کیا تو یہ سسٹم کیسے چلے گا چلیں پھر یہ بتا دیں سسٹم کیسے ہر ایک پارٹی کے پاس ایک ایک صوبہ ہے آپ مجھے بتائیے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں نہ تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں جمہوریت کے لئے سب نے قربانیاں دی ہیں وہ اس سسٹم کو امپروف کرنا چاہتی ہیں صرف ایک پارٹی ہے جو اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے انسٹیبل کرنا چاہتی ہے وہ کونسی پارٹی پی ٹی آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیٹو سے پلائی کے نام پر انہوں نے کیا کیا آپ نیٹو کس نے ڈران کون کر رہے ہیں امریکہ کر رہا ہے اس میں کون لوگ ہیں ٹرکی ہیں جو ڈران کون اس کا کوئی رول نہیں ہے مسلمان ملک ہے برطانیہ نے کھا ہے دوسری دوگوں کی ہیں پھر خود ان کے حضی حالہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ یہ بات حقیقت بھی ہے امریکہ جا رہا ہے افغانستان سے تو آپ فیسلٹیٹ کرنے تھا کہ وہ جلدی یہاں سے نکل جائے تھا کہ ہمارے یہ خطہ آمن ہو خطے میں آمن ہو قصہ مختصر کے پی ٹی آئی لہٰذا لوگوں کا حق ہے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کا بھی معاسبہ کریں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ گورننس اور دودھ کی جو ہے نہرے بھائی ہیں اور صرف پنجاب میں مسئلہ یا حسین میں مسئلہ ہے لہٰذا چھتبیس تاریخ کو خیبر پرسنخواہ کے عوام ان کو پیغام دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ فیل ہو رہے ہیں اور اگر آپ نے اس سے ہوگا یہاں پہ توجہ نہیں جان اچھک زی صاحب کہہ رہے ہیں ناس کے سسٹم کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں ڈی ریل کرنا چاہ رہے ہیں اور اب آپ کے خلاف محاذ جو ہیں بننے شروع ہو گئے آپ کے صوبے کے اندر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو بولیں گے نیچرلی اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ اور عوامی مندیٹ ان کو نہیں مل سکا اس طرح سے اور ظاہر باتیں حکومت نہیں بنا پائے تو یہ بولیں گے نہ ہم لوگوں کو اکسانے کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں نہ ہم نے لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کیا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ جناب نیٹو سپلائر روک لینے سے لوگوں کو بے رزگار کیا جا رہا ہے اور میری بہین کہہ رہی تھی کہ جو پشتون ہے وہ صرف دو کام کرتے ہیں تو آپ پشتونوں کی توہین نہ کریں پشتون ڈاکٹرز میں ہیں پشتون پائلٹز میں ہے اور دنیا کے ہر بہترین کاروبار میں دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائے روکنے سے ڈرائیورز بے روزگار ہو گئے کل کو آپ کہیں گے کہ ڈرون بند ہونے سے ڈرون مینیفیکچررز بے روزگار ہو گئے تو خدا کا واسطہ آپ نے ملکی سلامتی کے اوپر رکھیں پہلے پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان کیسے آجبائے گا پاکستان ہے تو ہم ہے ملک کے حالات ہیں اور تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ جنرل سیلز ٹیکس کے اندر کے پی کے حکومت آپ پشاور کے لوگوں کو ہی تحفظ دے دیں آپ یہ دیکھیں اور پروٹوکول ہمارے وزراؤں سے ہم نے لے کے رکھا چلے میں میرا آسف سے مطالبہ ہوگا پجاہ کے اندر گورنر آسف میں سکرہ سے ملازمین ہے یہ جو ٹیکس جن لوگوں نے نہیں دیا پارٹرز کے اندر اعتصاب کریں اگر عوام سے یہ مطالبہ بار بار کیا جاتا ہے تو اپنے نمائندوں سے بھی مطالبہ ہمارے وزراؤں سے بھی مطالبہ وہاں پہ موبیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو ٹیکس نیٹورک بڑھانا چاہیے ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں یہ جب تک ٹیکس نیٹورک نہیں بڑھے گا آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھے گی سب کو دینا چاہیے لیکن سلاسدان آپ بار رہے ہیں ایسے سنسنی خیز طریقے سے نہیں بتانا چاہیے پہلے اس کو ویریفائی ان سے یہ ریپورٹ بقاعدہ ویریفائی کر ان سے بھی چھاپی ہے اس میں تھوڑی سی کنفیشن شاید اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ٹیکس جو گوشوارے داخل کرائے گے اور جو ایف بی آر کے پاس جو ریکارڈ اس میں دونوں میں تضادہ آگا ہے جس میں جو بڑے میڈرز بھی ہیں لیکن لی لکھا جاتا ہے کہ آپ نے ٹیکس ایڈ سورس دیا ہوا ہے تو میں یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح کامن سنس اس ریپورٹ میں جو ہے وہ چلی اس پہ مزید ہم ڈسکرس کرتا سب کو دینی بھی چاہیے جانے چاہیے سینیٹر روبینا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناز بلو صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب کے فیڈبیک ہیں ٹویٹر پہ آسمان چودی بان ٹو فائی پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ